اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام ہے خاور شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاور شبیر ٹی وی دوستو آج میں ایک بہت زبردست ٹرک آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کتوں سے ڈرنے کے بجائے ان کو ڈرانا شروع کر دیں گے اور ان سے دور بھاگنے کے بجائے ان کو اپنے آپ سے دور بھگانا شروع کر دیں گے یہاں دوستو ساری زندگی میں اس کو الحمدللہ آزمایا ہے اور مجھے بہت بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے سب لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے ویڈیو کی تفصیل بن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل خاور شبیر ٹی اب تک نئے ہیں تو کالی سبسکرائب کی بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تہلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ میں سمجھتا ہوں میجیورٹی جو ہے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگ کتوں سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں جب بھی کتے نظر آتے ہیں تو یا تو وہ بہکوفی کر کے ان کو پتھر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور یا پھر جو ہے وہ ان کے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے اور مرسائیکل کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور اگر کتے بھوگنا بھی شروع کرتے ہیں تو مزید خوف زیادہ ہو جاتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ایسی ٹرک جس سے انشاءاللہ تعالی کتے آپ سے خوف زیادہ ہوں گے اور یہ آپ ان کے چہروں پر اس کا تاثر دیکھیں گے تو دوستو اس ٹرک کو نوٹ کر لیجئے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو غور سے سنیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لازمی لے کر آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمم بک من امی فهم لا یرجیون جی ہے دوستو یہ تو ہم لوگوں کو یقینا یاد ہوتی ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی اٹھارہ نمبر آیت ہے اور یہ آپ کو دوسرے رکو سے بھی پہلے مل جائے گی تو ایک دوستو دوبارہ سن لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمم بک من امی فهم لا یرجیون الحمدللہ میں نے اس کو آزمایا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے اور اب تو اس قدر یقین من چکا ہے کہ اگر دس گتے بھی کھڑے ہوں تو بہ آسانی یہ دعا پڑھ کے الحمدللہ حضر جاتا ہوں اور بعض دبعا ان کے چہروں پر خوف ضرور دیکھتا ہوں تو اس سے یہ بات میں نے کیوں کہی ہے کہ وہ آپ سے ڈریں گے اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو ساری چیزیں اس کو ڈراتی ہیں تو الحمدللہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کتوں کے کاٹنے سے ان کے نقصان پہنچانے سے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور آزمائیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگ کا فائدہ ہو جائے ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ